موسیقی اب تک کے سب سے برے دور سے گزر رہے گازہ میں اب ایک اور کالا ادھیائی جڑ گیا ہے خان یونیس میں ہوئی ایر سٹرائک نے پھر گازہ کے زکموں کو ہرا کر دیا ہے اسرائیلی حملوں سے تباہ ہو چکے پورے گازہ میں صرف ایک ہی علاقہ آئیڈی ایف نے سرکشت گھوشت کیا ہوا تھا یعنی کہ اسرائیلی بل عام جن کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے اس علاقے میں ایک بھی ہوای حملے نہیں کریں گے جس کے بعد بڑی سنکھیا میں گازہ سے وستھاپیت ہوئی فلسطینی آبادی یہاں تمبووں میں بسنے لگی حالانکہ گازہ سے نماز کا جڑ سے صفایہ کرنے کے ارادے سے اترے اسرائیل نے ریفیوزی کیمپ میں بھیشڑ ایر سٹرائک کر عام لوگوں کو موت کی نیم سلا دیا سیف زون میں حملہ کرنے کی خبر جیسے ہی سامنے آئی اس کے بعد سے اسرائیل پھر سے سب کے نشانے پر ہے دنیا بھر کے دیشوں نے ہی نہیں بلکہ یو این نے بھی اسرائیل کی ایر سٹرائک میں مارے جانے والے نبے سے زیادہ لوگوں کی موت پر دکھ جتایا تو وہیں تین سو کے قریب لوگوں کے گھائل ہونے پر اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی بات کہی اس بیچ گازہ میں ہوئی خونی سٹرائک سے حماس بھی بھڑکا ہوا ہے حماس نیتاؤ نے اسرائیل کے اس قدم کو کلت بتاتے ہوئے برے نتیجے بھگتنے کی دھمکی دے ڈالی حماس نے بیان جاری کر کہا کہ اسرائیل کی ریپورٹ ہے کہ دیف اور انیے لوگ المواسی نرسنگھار میں مکھے ٹارگٹ تھے حالانکہ اس حملے میں خان یونس علاقے میں ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور گھائل بھی ہو گئے اس کے جواب میں حماس نے اپنے سین اوپریشن میں اسرائیل پر تیکھا حملہ بولا حماس کی ملٹری ونگ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے تین مرکوہ ٹینکوں کو لڑاکوں نے ستیک حملے میں نشت کیا ساتھی آرپیجی شیل کے ساتھ ایک حمر جیپ کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیا الکاسم بریگیڈ نے گازہ میں تینات اسرائیلی واہنوں کو ایک کافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا الیاسین 105 گولے سے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچائے وہیں دکشڑ گازہ میں رفا شہر میں پورو میں ابو دھر ال گفاری عزید کے پاس آمنے سامنے کی جھڑپوں میں اسرائیلی سینک حطاحت ہوئے خان یونس کا بدلہ لیتے ہوئے الکاسم لڑاکوں نے اسرائیل کی انجینئرنگ یونٹ کی بارودی سرنگ میں بسکھوٹ کیا یہ حملہ گازہ کے دکشڑ میں رفا کے پورو میں ال شوکہ کے پڑوس میں ہوا کے علاوہ بریگیڈ نے رفا کے پورو میں اسرائیل کی دی نائن گولڈیزر کو الیاسین 105 شیل سے اولانا ہے وہیں الکتس بریگیڈ نے بھی رفا کے پورو میں اسرائیلی سینکو اور واہنوں پر موزرار سے گنباری کی وہیں الکسم لڑاکوں نے گازہ میں اسرائیلی بڑوں کا خانمی کافتے ہوئے جائے تلال ہوا علاقے کی ایک شتیگرست عمارت میں لڑاکوں کو اسرائیلی بڑوں کے لیے بھو بی ٹریک اچھاتے دیکھا جا سکتا ہے اس میں لڑاکے ایک عمارت کو اڑانے کے لیے اسے ویسپھوٹکوں کو فٹ کر رہے ہیں اس کے لیے لڑاکے ہتھوڑے کی مدد سے دیوار میں چھیت کرتے ہیں اس کے بعد تار کے ایک سرے کو دیوار سے دوسرے چھوڑ پر سرک کے ذریعے بھیجتے ہیں پھر اس تار کو ویسپھوٹکوں سے جوڑتے ہوئے کھنڈہر ہو چکی عمارت میں چھپا دیتے ہیں بتایا جاتا ہے یہ شاواز جیسا ایک ویسپھوٹ ہے جسے ای ای ایف پی کہتے ہیں रہی ایک بینہ ویسپھوٹ والا اسرائیلی ایف سکسٹین لانچ بم لگایا اس کے بعد جیسے ہی ایک ایک کر قریب دس اسرائیلی جوان اس عمارت میں داخل ہوتے ہیں تب ہی گھات لگائے لڑاکے اس عمارت میں ریموٹ کے ذریعے ویسپھوٹ کر دیتے ہیں اس دوران کئی جوان حطاحت بھی ہوئے جنہیں اس ٹریچر پر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے خانڈہر عمارتوں میں چھپے ہماس لڑاکے بےہت چکرائی سے اتنا ہی ملوں پر حملہ کر رہے ہیں جس سے آئیڈی اف کے جوان جان بجا کر بھاگتے دکھ رہے ہیں وہیں لڑاکوں نے دوسرا حملہ سڑک میں چھپائے آئیڈی سے کیا جس کی چپیٹ میں آنے سے اسرائیل کا سن بکتربند بہہن اڑ گیا وہیں دوسرے اسرائیلی بکتربند بہہن کو لڑاکوں نے ال یاسیم ٹینڈن ووکٹ کو پیلڈ گرینیڈ یا نی آر پی بھی داب کر تباہ کیا گاند니 برzt لایا ڈیروڈ 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 موسیقی